ہندو سمپردائی کا سب سے مہتپن تیوہار میں سے ایک خولی کا تیوہار لگ بگ نزدیک آ چکا ہے اور اس کی شروعات خولی کا دہن کے ساتھ ہوگی خولی کا دہن کے بعد خولی کے کئی الگ الگ رنگ اور روپ رنگ کے ساتھ بنائے جائیں گے لیکن اس بار خولی کا دہن کو لے کر شک مہورت کچھ سمیے کے لیے ہی ہے نہ تو اس کے پہلے خولی کا دہن کیا جا سکتا ہے نہ ہی اس کے بعد کیونکہ اس کے علاوہ ہولی کا دہن کے دن بدرکال ہوگا جس میں ہولی کا دہن کرنا اشک مانا جاتا ہے ہولی کا دہن کو لے کر منیتا ہے کہ ہولی کا دہن کے ساتھ برائیوں کا ناش ہو جاتا ہے اس لیے ہولی کا دہن کی تیاریوں میں ہر کوئی ویکٹی پہلے سے ہی جھٹ جاتا ہے ہولی کا دہن کو لے کر زیادہ تا لوگ اس کے شک مہورت کو لے کر اس منجس کی استیتی میں ہے ایسے میں اس بار ہولی کا دہن کے دن مرتیو کال بدرہ ہونے کے وجہ سے کچھ سمیے کے لیے ہی ہولی کا دہن کیا جا سکتا ہے ہولی کا دہن کی تیاریوں میں ہوتا ہے تو اس کی بہن تھی ہولی کا وہ اس کو ہولی کا دن رہند بھیھی ہے rifle کوئی بھی نہیں جلا سکتا ہے میرے آج میں وہی نہیں جلنے سکتا ہے پ punya갈 دہن کیا ہے لیکن اس کا در دہن تو تھا کinte ہولی کا دہن کی ضمن بھکت پرالات بھکت تھا ہولی کا دہن میں نے به طرح کا دہن کی launcher صفحہ اتمنى کی ارض کو اس کو بھکت تھا اور اس قرآن سے جیسے ہی حولی کا بیٹھی اس کو لے کر گئے گودھ میں اور حولی کا تو سہم جل جلتی اور بچ جاتا ہے اسی قرآن سے حولی کا بنا نہیں جاتی ہے اگر پل یہ جو مناتے ہیں اس کا مہرت ہے رات کو گیارہ بچ کے چودہ منٹ سے لے کر کے اور بارہ بچ کے تیس مٹ گئے چونکہ اس لئے آیا ہے کیونکہ بدرا مرتی لوگ کی بدرا ہے اس قرآن سے بدرا ہوتی ہے تو حولی کا در نہیں ہوتا ہے اسی لئے دانپوننے تو آپ کر سکتے ہیں اس میں کوئی دیکھت نہیں ہے لیکن آپ کو بتایا گیا ہے مانگھلے کارے کوئی بھی نہیں ہوتے کے بعد جب پتر آج بات ہے اس میں وہ بھی دیکھتا ہے آپ کو لیک کرسکتے ہیں کہ گھر گھنہ پوننے وہاں کوئی بھی کر سکتے ہیں اور جو دانپوننے کی کشمید ڈالا سکتے ہیں جیب کاریا میں بچ جیب کاری درست کے دیرے موسیقی